پورس کے ذریعے ڈھائی عرب کی سبسیڈی دینے اور اسمبلیوں میں غیر مسلموں کی نشستیں بڑھانے کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس فدیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی زیر استدارت اسلامباد میں ہوا اجلاس میں ملک بر کے ستاون سو یوٹیلٹی سٹورز پر ماہ رمضان میں مختلف اشیاء پر اڑائی عرب روپے کی سبسیڈی دینے کی منظوری دی گئی جس کے تحت آٹے پر فی کلو چھ رپے، گی پر پندرہ رپے، چاول، بیسن، ڈالچنہ، خجوروں پر دس رپے فی کلو رائت ہوگی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ماہ رمضان میں تراوی، سہر اور اسطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی ذریعہ تلات و نشریات کمرزمان کائرہ نے کہا کہ ذریعہ پنجاب صبائی اسبیت کی بات نہ کریں لوڈ شیڈنگ تمام صوبوں میں تیشدہ فارمولے کے تحت کی جا رہی ہے وفاقی کابینہ نے قومی اور صبائی اسمبلیوں میں آبادی کے تناسب سے غیر مسلموں کی نشستیں بڑھانے کی بھی منظوری دی وفاقی ذریعہ تلات کا کہنا تھا کہ انیس سوچاسی کے بعد سے اسمبلیوں میں غیر مسلموں کی نشستیں نہیں بڑھائی گئیں جو ان کا ایکزیکٹ کوٹا بنتا ہے مرکز میں صوبوں میں اس کے مطابق منارٹی کی سیٹس کو اضافہ کرنے کے لیے غیر مسلم سیٹس میں اضافے کے لیے یہ پروسیڈ کریں گے ان پرنسپل آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کے لیے آئینی بل کو ترمیم کے ساتھ پیش کیا جائے گا ڈاکٹر فاروق ستار نے اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ میں کہا کہ ملک عبادی کے سات سے نو فیسید افراد اوورسیز پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی کے لیے پہلے ہی بل جمع کروایا تھا اس کو مزید ترمیم کے ساتھ دوبارہ جمع کروایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ قوید جنگ کے ستائیس ہزار پاکستانی متاثرین کو عدالت حکم پر اضافی اندادی رکھوں ماہ رمضان سے پہلے دے دی جائیں گی گھر میں فاقے بچے پڑھائی سے محروم بیٹی کا جہیز بیچنا پڑ گیا محکمہ بہبود عبادی پنجاب کے ملازمین کا یہ حال کیوں ہو گیا دیکھئے شہباس میاں کے رپورٹ ہم روز دعا کرتے ہیں پھر بیناتے ہیں پاپا پاپا آجی جائیے ابھی آہو بقا کرتی آسمان کی جانب جھولی پھیلائی یہ خواتین اپنے شہروں کی رہائی کے لیے دعا گو ہیں یہ سب خواتین اور بچے روزانہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنا دکھ بانٹے ہیں دو ماہ قبل ان سرکاری ملازمین کو صرف اس جرم میں آخری صلاحوں کے پیچھے بیج دیا گیا کہ انہوں نے ایڈھاک ملازمین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی دو ماہ سے کسی کے گھر کا قرائے آدھا نہیں ہوا تو کسی کے بچے کی فیس ایک صفیت پوش کو تو بیٹی کے جہیز کے پیسے وکیل کی فیس میں دینا پڑے وکیل کو فیس دی نہیں تھی ہم نے کہا دس ہزار پہ بھی جو پچیس ہزار پہنے ہم نے بچے کی رکھا ہوا سب بھوڑ گئے جس کے ہزار پہ پورا گھار تھا بچے ہیں اور بلکل رینٹ اوے گھار ہے سلری پچھلے منت کیا ہی تھی اس منت سلری کا سلری ہی گھار میں نے باب کرتا مصوم بچے ہر دم والدین کی رہائی اور زمانت کے لیے ہاتھ اٹھائے دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پیارے والدین کو رہا کیا جائے ورنہ ماہ رمضان اور پھر عید کی خوشیاں ان سے روٹھی رہیں گی گرفتار ملازمین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کو ناکردہ گناہوں کی سزا نہ دی جائے اور انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے کامرمن اے آر ادنان کے ساتھ محمد شہباز میاں جیو نیوز لاہور کراچی میں آج پھر کچھ مظاہرین کو دھو دیا گیا احتجاجی مظاہرے اور پانی کی توپ کی مظاہرے کا حوال شوئے برنی کی رپورٹ میں ویکسینیشن ویلفیر ایسوسیشن سندھ کے ساتھ سو ملازمین نے ملازمتوں میں مستقل نہ کیے جانے کے خلاف کراچی پریس کلپ کے بھار احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی پھر مظاہرین کے آگے بڑھنے پر پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کیا جس کے بعد کئی احتجاجی مظاہرین نے رضا کرانا طور پر پولیس کو گرفتاری پیش کر دی پولیس نے ایک درجن افراد کو حراست میں لے کر مطالقہ پولیس اسٹیشن پہنچایا مظاہرین رینوما اور صدر ویکسینیشن ویلفیر ایسوسیشن سندھ نبی بغش جلبانی نے جیونیوس سے گفتگو میں کہا کہ اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو سولہ جولائی سے لے کر اٹھارہ جولائی تک ہونے والی پولیو مہم کا بائیکوٹ کیا جائے گا کیونکہ حکومت سندھ کی جانب سے ہماری مستقلی کے احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں کیمرامین فرہان علیاس کے ساتھ شویب برنی جیونیوس کراچی اور آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں دیرینہ دشمنی نے باپ بیٹوں سمیت آٹھ افراد کی جان لے لے بھمبر کے علاقے سمہانے گرونی میں پرانی دشمنی بن گئی آٹھ افراد کی موت کا سبب راجہ مشتاق اور راجہ سرور دونوں ایک دوسرے کے دشمن اور یہ دشمنی ہے سولہ سال پرانی اس دوران کئی افراد اس دشمنی کی نظر ہو گئے اور اس بار اس دشمنی کا نشانہ بنے راجہ سرور کے خاندان کے راجہ ممتاز اور ان کے تین بیٹوں سمیت آٹھ افراد جو پیشی کے لیے عدالت جا رہے تھے ملزمان نے گھات لگا کر ان پر فائرنگ کر دی جس سے آٹھو افراد موقع پہ ہی دم توڑ گئے پولیس کہتی ہے کہ ملزمان قریبی جنگلات میں رکوش ہیں جن کی تلاش جاری ہے بارشوں کا انتظار کرنے والے خوش ہو جائیں کیونکہ محکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے داران بالائی پنجاب اور خیبر پختنخا کے علاوہ زیری سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات کی مطابق زیری سندھ کے علاوہ لہور ملتان بہاولپور گرجہ والا اور ساہی والا میں کہیں کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے راولپنڈی سرگودا مالاکن ہزارہ کوہات کوئٹا سبی مکران اور غلال ڈیویجن کے بعض علاقوں میں بھی گرجہ ماں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے حضرتہ چوبیس گھنٹوں کے داران جہلم میں سب سے زیادہ اکی آون میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ دادو میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری تک جا پہنچا عوامی تحریک کے صدر عیاز لطیف پلیجو نے کہا ہے کہ کراچی میں محبت سندھ ریلی پر فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کرانے میں پیپلز پارٹی سنجیدہ رہی کھوٹکی میں محبت سندھ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عیاز لطیف پلیجو نے کہا کہ بینظر بھٹو کے مخالفین کو پیپلز پارٹی نے بڑے اہدے دیے اور مرتضی بھٹو کے قاتل پولس اہرکاروں کو ترقیان دی گئیں جب تک محبت سندھ ریلی پر فائرنگ کرنے والے گرفتار نہیں کیا جاتے جدو جہود جاری رہے گی پیپلز پارٹی نے دشمنوں پر تیر چلانے کی بات کی ہے مگر انہوں نے ہمیشہ سندھیوں پر حملہ کیا لال شہباز کلندر کے عرص کے آخری دن کی تقریبات سیون میں جاری ہیں کچھ دیر بعد نحفل موسیقی کا آغاز بھی ہوگا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے عرص کے تیسرے اور آخری روز بھی ملک بھر سے بڑی تعداد میں زہرین سیون شریف پہنچے شدید گرمی اور حبس کے باوجود دن بھر عقیدت مندوں کا تانتہ بندہ رہا اس کے آخری روز وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ نے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی انہوں نے مزار کے آتے میں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا ادھر پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ ہڑلواہ میں نہاتے رہے آج بھی مزید دو افراد ہڑلواہ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جانبک ہو گئے جس کے بعد تین روز کے دوران ہڑلواہ میں ڈوب کر اور شدید حبس اور گرمی کے باز جانبک ہونے والے افراد کی تعداد اکیس ہو گئی ہے حضرت عثمان مروندی، المعروف، لال شہباز کلندر، رحمت اللہ علیہ کے اُرس کے آخری روز زرائی نمائش اور سندھ کے ثقافتی کھیل ملاکروں کا احتمام بھی کیا گیا تھوڑی دیر میں سیون آڈیٹوریم میں محفل موسیقی کا آغاز ہونے کو ہے جس میں ملک کے نامور فنکات اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے عدیبوں، شورہ، فنکاروں اور دانشوروں کو شہباز ایوار بھی دیے جائیں گے اب جیو خوشخبری جیو خوشخبری is brought to you by اومنگ لسی اومنگ لسی تو پھر گروہ ہو جا شروع اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ سوات کی وادیے کالام میں کل سے پانچ روزہ سمر فیسٹیول کا آغاز ہو رہا ہے پاک فوج کے زیر احتمام یہ فیسٹیول کالام اور شور مہودن کے علاقوں میں منقض کیا جا رہا ہے فیسٹیول میں پولو، میوزیکل کنسٹ، ماجک شو، جیپ ریلی، ہارچ رائیڈنگ اور پیرا گلائیڈنگ سمیت دیگر پروگراموں کا احتمام کیا گیا ہے پانچ روزہ فیسٹیول کا افتتہ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ امیر حیدر خان ہوتی کریں گے ابھی ایک نظر کچھ دلچسپ اور عجیب خبروں پر رنگوں سے کھیلنا آتا ہو تو فمکار انسانی تیہروں کو بھی کیمرس بنا سکتے ہیں بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں سڑکوں پر دودھ کی نہرے بہ گئیں لیکن یہ کسی فرہاد کا کارنامہ نہیں بلکہ قوالوں کا انوکھا اتجاج تھا ٹیکسس و تربوز کو کرنڈ کے زوردار جھٹکے سے اڑا دیا گیا اور لندن میں ساحل کی ریت پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے تجریبی آرٹ کے خوبصورت نمو نے بنا دیئے گئے اور ممتاز شایر قتیل شفائی کو ہم سے بچڑے گیارہ سال ہو گئے ان کے گیت عوام میں خاص طور سے بہت مقبول ہوئے آئیے آپ کو کچھ گیت سنواتے ہیں یہ تھا وہ پہلا گیت جس نے اقبال بانو کے ساتھ ساتھ گیت نگار قتیل شفائی کا نام ہر گھر میں پہنچا دیا لیکن یہ تو اس شاعر کا نکتہ آغاز تھا پاکستانی فلموں میں قتیل شفائی کے پانچ دہائیوں پر محیط سفر نے انہیں ملک کا سب سے بڑا گیت نگار بنا دیا پانچا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمت اپنے خدا سے مانگ لے میں نے تیرے وفا سنو ان کی شہرت سرحت بار بھی گئی اور ان کے لکھے ہوئے گیت کروڑوں ہونٹوں کی زینت بنے بارد لیل میں چھپ رہا ہے چاند کیوں اپنے خسن کی زیادہ سے پوچھ لو بھارت میں انہوں نے اپنے کئی گیتوں کے ریمیک بھی بنوائے جبکہ کئی موسیقاروں نے ان سے نئے گیت بھی لکھوائے سمحالا ہے میں نے باہت اپنے دل کو زبا پر دیرا پھر دینا مارا ہے 11 جولائی 2001 کو 81 برس کی عمر میں اور اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے کہ توہین عدالت بل کو سینٹ میں منظور کر لیا گیا آپ سے کچھ دیر پہلے شخبار منظوری جاری تھی سینٹ میں توہین عدالت بل قومی اسیمبلی کے بعد اب سینٹ میں بھی منظور کر لیا گیا ہے اس سے پہلے قومی اسیمبلی میں اس کی کسرت رائد سے منظوری دی جا چکی ہے اس کے بعد اس اہوان بالا میں پیش کیا گیا اور اب توہین عدالت کا بل سینٹ سے بھی منظور ہو چکا ہے شخبار اس کی منظوری جاری تھی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے مکمل ہوئی ہے اس وقت ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ توہین عدالت کا ترمیمی بل سینٹ سے منظور ہو گیا ہے اس وقت ہم جانیں گے مزید اسی کی تفصیل جیونیوز کے نمائندے جاوید نور سے جاوید نور یہ بتائیے کہ کیا تفصیل ہے توہین عدالت بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے جی توہین عدالت کیا جگل ہے وہ فارق ایسنائی کی جانے سے پیش کیا گیا تھا جسے مختلف اپوزیشن اور ارکان کی جانے سے رائے کے ذات کیا گیا اپوزیشن اور ارکان کی جانے سے برخصوص مسلمی قرآن کی جانے سے برطور مخانصت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ بل عزت میں منظور نہ کیا جائے اور اس کیلئے وقت دیا جائے تاہم یہ بل جو ہے اس پر مختلف اپوزیشن کی بحث کے بعد یہ شکوار جو ہے اس کی منظوری دی گئی اور نیر بخاری نے اس کی شکوار جائے اس پر منظوری لیے ایوان سے جس پر راجہ زفورلہ جو مسلمی قنون کے سینیٹر ہیں ان کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا جاوید اگر یہ بتائی گا کہ کتنے ارکین جو سے سینیٹ میں سے کتنے نے حق میں ووٹ دیا کتنے نے مخالفت کی اور مسلم لیگ نون یعنی اپوزیشن جتنی موجود تھی سینیٹ میں ان کا کیا کہنا تھا جاوید نور اگر آپ کو آواز آ رہی تو یہ بتائیے گا کہ اس کا تناسب کیا رہا ہے کتنے حق میں ووٹ آیا ہے کتنی مخالفت کی گئی ہے سینیٹ میں اس بل کی جی چیمین نیجر بخاری کی جانب سے جب شکوار اس بل کی منظوری دی جائے تو اس کی جانب سے جو ارکان حمایت میں ہیں وہ بھی اس بارے میں بتائیں وہ پرے تذیر کرتے تھے کہ کونکھا ارکان حمایت میں ہیں اور ارکان جائے بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید نور جی انہیوز کی نمائندے تفصیل بتا رہے تھے توہینیانہ عدالت کے بل سینیٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا مخالفت کی گئی اس کی لیکن یہ بل سینیٹ میں منظور ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں یہ بھی کہ مسلم نگنون کے سینیٹرز نے واک آؤٹ کیا اس بل پر جبکہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا آپ بزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لئے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ جیو ڈوٹ ٹی وی ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے جیو نیوز